ایک اور سوتے وقت آیت الکرسی تو پڑھنی ہے ساتھ میں ایک اور سنت بھی ہے حصہ رہے بہت مضبوط ہے جن جادو اور مختلف بلاوں سے حفاظت اس سے ہوگی انشاءاللہ جو پڑھنے کا عادی ہوگا کبھی نیند میں کوئی پتہ چلتا ہے کہ دبا دیتا ہے کوئی گھلہ گھونٹ رہا ہے کوئی ٹان کھینچ رہا ہے جو ہلا کر جگہ دیتا ہے کچھ ہوتا نہیں ہے کبھی کچھ عجیب عجیب سا نظر بھی آتا ہے تو اس طرح کے پھر کبھی نیند چٹ جاتی ہے ایک کیسہ ہوا دو تین دن سے میں نے وہ نیند نہیں آتی دی پھر میں نے اس کو یہ ورد بتایا وہ پڑھتا تھا پھر الحمدللہ میں نے دو ایک بار پوچھا پڑھنا جب سے شروع کیا الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے مجھے نیند برابر آ رہی ہے یہ مطلب اس کی برکت نہیں ہے سنت کی نیز سے پڑھنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصار پڑھتے تھے دشمنوں سے حفاظت قاتل سے حفاظت لٹے رہے سے علاقوں سے انشاءاللہ جانوروں کے حملے سے کچھتوں سے ساپ سے بچھو سے انشاءاللہ مسئلہ سے حفاظت ہوگی پڑھیں اور ڈیلی پڑھنا ہے مطلب اس کو ناغہ نہیں کرنا میں الحمدللہ برسوں سے پڑھتا ہوں اور حد تل امکان میں ناغہ نہیں کرتا ہوں الحمدللہ حد تل امکان سال چھ مہینے میں کبھی ناغہ ہو جائے وہ الگ بات ہے یہ پانچ چھ مینٹ کامل ہے مجھے تقریباً چھ مینٹ لگتے ہیں بعضوں کی سپیٹ زیادہ ہوتی ہے تو کم وقت میں پڑھ لیں گے لیکن ہے کہ پڑھنا درستی حصل نہیں ہوں تو میں بھی اگر گھوڑے دھوڑا ہوں تو پہنچ جاؤں گھوڑے نہیں دھوڑا تھا درست پڑھنے کی یعنی ترقیب کرنی چاہیے قرآن کریم کی صورتیں یہ جیسے یوں ہاتھ کر لیں دونوں ہاتھ پھیلالیں درستی پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے قل ہو اللہ آخد پوری صورت پھر بسم اللہ پوری پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق یہ پوری صورت پھر بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الناس یہ پوری صورت یہ پڑھ کے دم کرنے اور آگے سے یہ ہاتھ پھیرنا شروع کریں پھیرتے پھیرتے جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچ سکیں یہ پورا پاؤں یہ پاؤں کی پشت تک یہ سارا ہاتھ پہنچائیں پھر ایچھے کی طرف بھی جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے اغل بغل سب جگہ مطلب یہ ہاتھ پہنچائیں جتنا ہو سکے کوئی جگہ ہاتھ پہنچنے سے رہ نہ جائیں یہ کرنا ہے عمل تین وارسی طرح ایک بار پڑھ کے کیا پھر دوبارہ اس طرح پڑھ کے کریں یہ پانچ چھ منٹ کامل ہے اللہ کرے گا اس کی برکتیں آپ دیکھ لیں گے سکون سے نین بھی آئی گی آپ کو اور انشاءاللہ مطلب کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی یہ ایک تعداد ہے جن کو کچھ نہ کچھ باز ہوگا چیزیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ بیچارے بابا جیوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں یہ حدیث پاک کامل ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ یہ حصار ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصار کیا کرتے تھے اب لفظ روزانہ حدیث میں یا نہیں ہے بہتر یہ حصار کرتے تھے اور یہ اپنا شجرہ ہے شجرہ قادریہ رضویہ اس میں بھی یہ حصار لکھا ہوا ہے اس کی تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائے یہ نہ چھوڑیاں انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے اور فائدے میں رہیں گے